شروع کرتے ہیں ہماری فورم آپریشن کی سریز کو بیسکلی آج کس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے کہ ہم ہمارے پاسورڈ کو کس طریقے سے شیکر بنا سکتے ہیں اور ڈیٹا بیس کے اندر کس طریقے سے شیکر بنا کے سٹور کروا سکتے ہیں میں بات کر رہا ہوں یہاں پہ انکرپٹ کی جو میں نے پہلے بھی ایک پاسورڈ ہیسنگ والی آپ کو ایک ویڈیو دی تھی سیم اسی پہ آج ہم لوگ بات کریں گے تو کس طریقے سے ہم لوگ اس کا یوز کر سکتے ہیں اس کے بارے میں ہوں یہاں پہ بات کرتے ہیں دیکھو کس ایسا ہے ہمارے پہ مجموعہ پہ سب اسیم پاسورڈ ڈال رہا ہوں انکرٹ سیمپل ٹھیک ہے مل آپ وی انکرٹ میں سیم پاسورڈ یہاں پہ ڈالاتا ہوں انکرٹ ثوestруgu على حرم پاسٹورٹ تو مجھے دیکھے گا اور کبھی بھی ہے کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ نہیں چاہوگے کہ آپ ایک ایسی ویب سائٹ پر لوگن کرو ایک ایسی ویب سائٹ پر آپ لوگ اکاؤنٹ بناو جس میں پاسٹورٹ ویگ سٹرونگ ہو رہا ہے دیٹا بیس کے اندر تو وہ فنکشنلٹی آپ بلکل نہیں چاہوگے ہم لوگ اس کیس میں کریں گے کہ آپ پاسٹورٹ کو انکرپٹ کر کے سٹور کریں گے دیٹا بیس کے فیلڈ کے اندر جو کافی جدہ ایمپورٹنٹ ہوتا ہے تو ہم ہم لوگ کس طریقے سے کر سکتے ہیں بات کرتے ہیں تو گائز میں زلدی سے ویس کوڈ کو یہاں پر اوپن کرتا ہوں ٹھیک ہے اور میں ایک کام کروں گا یہ جو میرا پی ایس پی ڈیکٹری اس کے اندر ایک سمپلی میرا مین ڈوٹ پی ایس پی نام سے میں نے فائل بنایا اسی پہ ہم لوگ کام کریں گے ٹھیک ہے اور ہم نے ڈیٹا انسٹ کروانا سکھا ہم نے جو ہمارا ایمیل ویلیڈیشن ہے پاسٹورٹ ویلیڈیشن ہے وہ بھی ہم نے کروائے تھا اس سے جس دیسینٹ پیچھلے والے ویڈیو کے اندر تو آپ لوگ نے دیکھا ہوا نہیں دیکھا تو دیکھ لینا ٹھیک ہے اب گائز میں آپ کو بتاتا ہوں کس طریقے سے کرنا ہے دیکھو سب سے پہلے میں کام کروں گا یہاں پہ آگے میں جس ٹوپر بھی کر سکتا ہوں وہ چیز ٹھیک ہے اور میں اس طریقے سے کرتا ہوں دیکھو کچھ کرنا ہی نہیں ہے مجھے ہاں پہ سمپلی لکھنا پڑے گا ایک ویڈیابل لیتا ہوں پاس ورڈ ون میرا پہلا پاس ورڈ کیا ہے پاس ورڈ ون ایک ورس ٹو مطلب پاس ورڈ ون اس کی ویلیو میں چیک کر رہا ہوں اس کی ٹھیک ہے تو اس کی ویلیو میں کس طریقے سے چیک کر رہا ہوں چیک تو میں نے اولیڈی کر رہ کی ہے میں سمپلی ایک فنکشن آتا ہے اس کا یوز کروں گا لکھوں گا پاس ورڈ ہیس ٹھیک ہے اور پاس ورڈ اس طریقے سے میں ڈال دوں گا ابھی پاس ورڈ ہیس کے اندر آپ کی دو آرگومنٹ جاتے ایک تو آپ کا جو مین پاس ورڈ ہوگا وہ پاس ورڈ آپ کونسی الگورتم یوز کرنا چاہتے ہوں میں یہاں پہ یوز کرنا چاہتا ہوں سمپلی پاس ورڈ بی کرپٹ کونسا پاس ورڈ بی کرپٹ یہ کیا کرے گا میں نے ویڈیو بنا رکھا ہے آپ کو لنک کے اندر پروائیڈ کر دیا جائے گا ساری چیزیں ٹھیک ہے لنک آپ کو پروائیڈ کر دیا جائے گا جرور چیک آؤٹ کر لینا ٹھیک ہے اور سیم گوز فور پاس ورڈ ٹو تو پاس ورڈ انڈر سکور ٹو ٹی کیاپٹل لکھ دیتا ہوں گا ہے ایک ورس ٹو پاس ورڈ ہیس اور اس کے اندر میں لکھوں گا سی پاس ورڈ اینڈ میں ہاں پہ لکھوں گا پاس ورڈ بی کرپٹ اس طریقے سے ٹھیک ہے تو گائیز آپ لوگ دیکھو گے مجھے ہاں پہ سمپلی پاس ورڈ انڈ سی پاس ورڈ میں نے دونوں کو جو میرا مین آرگیومنٹ تھا سی پاس ورڈ اس کو میں نے ہاں پہ ڈالا مطلب ویڈیبل اور پاس ورڈ بی کرپٹ میں نے ڈالا اس کے اندر اب اس کی ویلیو آ چکی ہے اس پاس ورڈ ون کے اندر اور پاس ورڈ ٹو کے اندر تو میں سمپلی کروں گا کیا میں ایسا کروں گا کہ یہ جو میرا پاس ورڈ ون ہے اور یہ جو پاس ورڈ ٹو انس کو میں یہاں پہ ڈال دیتا ہوں میں کہاں پہ ڈال دیتا ہوں میں ویو پہ کلک کر کے آپ کو دکھاتا ہوں دیکھو اب دیکھو اس پاس ورڈ کی جگہ ہے اس پاس ورڈ کی جگہ لکھوں گا سمپلی پاس ورڈ ٹھیک ہے انڈر سکور ون اور سیم گوز فور پاس ورڈ انڈر سکور ٹو تو پی کپٹل سوری سمال انڈر سکور ٹو پرفیکٹ سیو کرتا ہوں میں اور ری فریز کرتے ہیں سو گائز میں کام کرتا ہوں ایک نئے اکاؤنٹ بناتا ہوں یہاں پہ آکے میں لکھتا ہوں سمپلی آمیت سین اس طریقے سے اور میں یہاں پہ ڈالتا ہوں امیت ٹھیک ہے امیت ڈال دیتا ہوں add the rate gmail.com ڈال دیتا ہوں کچھ بھی random سا phone number ڈال دیتا ہوں اور میں یہاں پہ ڈال دیتا ہوں سمپلی کچھ بھی ایک سپوز دیٹ میں یہاں پہ excellent ڈال دیتا ہوں اور میں excellent ڈال دیتا ہوں اب جیسے یار میں submit والے بٹن پہ click کرتا ہوں obviously میرے پاس ایک error ہے کہ یہ undefined password بن اوکی یار میں نے کچھ نہ کچھ گھڑ بڑی کری ہوگی اس کے اندر تو مجھے simply password ہے وہ ٹھیک ہے وہ password ورڈ کرنا password ہی کر رکھا ہے میں نے اس کو پھر سے refresh کروں گا ایک بار so guys آپ لوگ دیکھیں تو پھر سے میں نے ڈیٹا کو یہاں پہ store کر لیا ہے اور جیسے میں submit والے بٹن پہ click کروں گا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میرا جو data insert ہو چکا ہے مطلب یہ ایک ہی میرا login پہ آ چکا ہے مطلب data insert ہو چکا ہے اب میں simply یہاں پہ جاؤں اور میں simply browse پہ click کروں ٹھیک ہے تو آپ لوگ دیکھو گے نا یہ دیکھ سکتے ہو پہلے کے case میں میرا پاس کیا تھا password کچھ اس طریقے سے مطلب ایک plan text کے اندر دکھائی دے رہا تھا لیکن اس case میں کیا ہے میں نے یہاں پہ password کو encrypt کر کے encrypt format میں send کر دیا database میں جو کبھی hack ہو نہیں سکتا ٹھیک ہے اور کافی سکر password ہے تو guys یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ ہم لوگ password کو کس طریقے سے سکر بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے hope کہ آپ کو یہ ویڈیو کافی اچھا لگا ہوگا اگر لگا ہے آپ کو کچھ چیز سمجھ میں ہے اس میں کچھ کرنا ہی نہیں تھا آپ کو simply has function کو پڑھنا ہے ایک بار اگر اس میں doubt ہے تو میں نے ویڈیو بنا رکھا ہے اس کو آپ لوگ ضرور چیک آؤٹ کرنا میری پی ایس پی والی سیریز کے اندر آپ کو مل جائے گا اگر آپ لوگوں نے function پڑھ لیا تو آپ لوگ خود اس کو اس طریقے سے بنا سکتے ہو بہت ہی سیمپل ہے بس میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے has کا یوز کر کے جو میرا man password تھا اس کو میں نے ڈالا ہے ایک password ویکل پہ لگا اور تم ڈالی اور یہ جو بھی ویریابل نیا میں نے بنایا اس کو میں نے سمپلی pass کروا دیا insert query کے اندر as a values کے اندر اس values کے اندر ٹھیک ہے تو password 1 and password 2 اور یہ میرا data properly insert کر دے رہا ہے اس میں بڑی rocket sense کچھ تھی نہیں تو guys ملتے ہیں next video میں that's end of video guys i will see you next time تب تک لیے thank you guys so much take care bye bye